اسلام علیکم گائز خواجہ محمد عمر ہیر فرم بائیک میٹ پی کے یہ خوبصورن موٹر سائیکل آپ کا ہو سکتا ہے جی ہاں صحیح سونا بائیک میٹ پی کے گیو اوائی کر رہا ہے ایک سیونٹی سی سی موٹر سائیکل کرنا کیا ہوگا اس میں حصہ لینے کے لیے آپ نے بائیک میٹ پی کے کار میٹ پی کے دونوں چینلز کو سبسکرائب کرنا ہوگا فیس بک پہ آپ کو ڈیفنیٹلی بائیک میٹ پی کے کا جو فیس بک پیجے اسے بھی فالو کرنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ دس لوگوں تک یہ ویڈیو آپ نے شیئر کرنی ہوگی اٹ لیسٹ پھر کیا ہوگا انسٹاگرام پہ خواجہ محمد عمر کے نام سے میرا جو انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہوگا اچھا پھر اس کے بعد آپ نے بائیک میٹ پی کے پہ جا کے جو اس کی گیو اوائی کی ویڈیو ہے اس میں جا کے آئیم انٹرسٹڈ لکھنا ہوگا اور آپ آٹومیٹکلی اس کیمپین کا حصہ بن جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مرا نام خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پائیک میٹ پی کے سو جلمن آج کی ویڈیو بڑی امپورنٹ ہے کافی سارے سینس میں کہ آج ہم نہ صرف ایک موٹر سائیکل کا ریویو کرنے والے ہیں بلکہ یہ وہی موٹر سائیکل ہے جو ہم آپ کو انشاءاللہ گیو اوائی میں دینے والے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو فری آف کاسٹ بغیر کچھ کیے ایک ادد موٹر سائیکل گیو اوائی کیا جا رہا ہے ڈسکرپچن میں لنک ڈالا ہوا ہوگا اس ویڈیو کا جس میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ یہ موٹر سائیکل گیو اوائی کیا جا رہا ہے آج کی جو موٹر سائیکل یہ دو ہزار بائیس مارل یونین سٹار یو ایس سیونٹی پلس ہے اور یہ کنزیمر لیول میں ون اف دی بیس موٹر سائیکل مانا جاتا ہے اور سپیشلی میرا تو فیوریٹ ہے ہی یہ موٹر سائیکل اور اس میں بڑی ساری خاص باتیں ہیں جو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونے والا ہے یہ ریویو اکثر جب میں ریویو کرتا ہوں یا کوئی بھی یوٹیوبر ریویو کرتا ہے جو موٹر و لگر ہے تو وہ آپ اس کی نظر سے موٹر سائیکل کو دیکھتے ہیں لیکن آج کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونے والا آج ہم آپ کو ایک عدد موٹر سائیکل انجینئر یا میکینک یا ایکسپرٹ کی آپ کو رائے دیں گے وہ بتائیں گے کہ کافی سارے سوالات ہوتے ہیں نئے موٹر سائیکل لینے سے متعلق تو ان سے ہم جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں تو بولاتے ہیں دا ایکسپرٹ کو اسلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ٹاک شکرالحمد نام بتائیے گا آپ نے جھانگیر جھانگیر اتنے سے تھے جب سے ہم انہیں جانتے ہیں تو اب ماشاءاللہ بڑے ہو گئے آج ہر جھانگیر کب سے کام کر رہے ہیں آپ موٹر سائیکل نو سال ہو گئے نو سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ تو ہیس کانڈ اف ایکسپرٹ گائی آج ہر جانگیر ہمیں گے بتائیے گا کہ نیا موٹر سائیکل لیتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے جب بھی اپنے موٹر سائیکل لیتے ہیں چیک کر کے لیں ٹھیک ہے یہ جو بائی کے یونیو سٹار یہ بہت اچھا بائی کے کیونکہ میں نے خود بھی رکھا ہوئے اس کی پٹرول ایوریج بھی بہت اچھی ہے تو اور چلنے میں بھی بہت اچھ ہے نوے کا سلینڈر اس میں لگاوا ہے تو مجھے یہ بتائیں نوے اور اٹھتر کے سلینڈر میں کیا اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک ہی کمپنی تین تین سلینڈر کے ساتھ لانچ کر رہی ہوتی ہے اس کا بور جو ہوتا ہے نوے اس کا وہ ذرا سا بڑا ہوتا ہے تو جو اٹھتر ہوتا ہے اس کا بور چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی جو چھکائی بہت اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بائی چلنے میں بہت اچھ ہے مطلب اگر سیونٹی سی سی کے اندر یہ پاور چاہیے تو بندہ نوے کا لے لے اگر آپ نے پیٹرول کا بچانا ہے تو پھر سیونٹی ٹو یا سیونٹی ایٹھ چل جائے گا اہنڈا سیونٹی لے لیں تو اس کی بھی پیٹرول ایوریج بہت اچھی ہے اہنڈا سیونٹی کی بلکل طرح استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا ویسے یونین سٹار کے علاوہ پائیداری میں آپ کو کون سا لگتا ہے سب سے بیسٹ کون سا چینیز موڈ سائٹل سب سے بہتر تو یہ ہے یونین سٹار کیونکہ میں نے خود رکھا ہوا ہے اس کی پیٹرول ایوریج بہت اچھی ہے ٹھیک ہے تو چلنے میں بھی بہت اچھ ہے اور دوسرے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے پھر ہونڈا سیونٹی اور تیسرے نمبر پہ میں چانیز کا پوچھ رہا ہوں ہونڈا سیونٹی تو ویسے ہی پائیدار موٹر سائٹل ہے وہ اس کا تو مقابلہ نہیں ہے ان کے ساتھ چانیز میں میں پوچھ رہا ہوں اس کے علاوہ پھر آ جاتا ہے پاور سپر پاور جو سب سے پرانی کمپنی ہے وہ بہت اچھا بھائی کہ ٹھیک ہوگا اچھا جب میں میں نیا موٹر سائیکل لینے جاتا ہوں تو میں کیا کیا کن کن باتوں کا خیال رکھوں کہ کیا کیا چیزیں اس کی انٹیکٹ ہوں لگیوی ہوں یا لوس ہوں تو کیسے میں چیک کروالوں کیا کیا چیزیں نظر میں رکھنے جائیں یہ جب بھی آپ گاڑی لینے جائیں تو اپنے ساتھ ایک مکینک کو لے کر جائیں وہ پھر آپ کو چیک کر کر گاڑی نکال کے دے دے گا اگر مکینک نہیں ہے میں خود لینے جارہوں تو میں کیا دیکھوں خود سب سے پہلے آپ اس کی چیز دیکھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ اس کی یہ چیزیں دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے چیک کریں گے پھر اس کی اگلی جوابیں ہیں وہ چیک کریں گے پھر یہ فرام وغیرہ چیک کریں گے اور ٹینکی ٹاپے گاڑی کے صاف ہوں ٹھیک ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے کے لیے مطلب یہاں پہ کیا چیک کریں گے اب آپ بتا رہے تھے یہاں پہ دیکھنے والی کیا چیز ہے یہ ہوتی ہے ایڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے کریک نہ ہو لگا ہوا نہ ہو ٹھیک ہے نہیں گاڑی تو ویسے چیک نہیں کرتے اگر آپ نے چیک کرنی ہو اس کے جو مین پلے ہوتے ہیں یہ چیک کرنے پہتے ہیں ٹھیک ہے وہ دوسری سائٹ کے بھی چیک کرنے پڑتے ہیں اور پچھلی ٹائر کی آپ وغیرہ سب کی دیکھیں چیک کرنی پڑتے ہیں اکثر جب ہم لے کر آتے ہیں تو کچھ لوز ہوا ہوتا ہے موٹسائیکل تو وہ ٹائٹ کیسے کرتے ہیں جب بھی آپ نئے بائک لینا تو اسے فوراں سے پہلے مکینک کے پاس لے کر جائیں اس کے تمام نٹ قابلی ٹیٹ کروا دیں ٹھیک ہے یہ سب سے امپورنٹ بات ہے اکثر وہ آپ کو نئے بائک کی ویڈیو یاد ہوگی انہوں نے ون ٹو فائب لیا تھا نیا تو اس کا آگے ٹائر کا کچھ ایشو تھا کہ بہت زیادہ لوز تھا مٹ گارڈ لوز تھا انہوں نے جیسے ہی لیا نکالا ایک چکر لگایا اور واپس جا کے انہیں واپس کر دیا کہ میں نے لینا ہی نہیں ہے موٹسائیکل اس میں سے شور کی آواز آ رہی ہے حالانکہ وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ وہ معمولی سا فرق تھا وہ ٹائٹ کروانے سے صحیح ہو جاتا لیکن یہ سستی ہوتی ہے جو لوگ موٹسائیکل سہل کر رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں ٹائٹ کر کے آپ کو نہیں دیتے تو ان چند باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ بہت زیادہ ٹائٹ نہ ہوں وائر سے اس کی کلچ وغیرہ کی ٹھیک ہے جس وقت آپ بائک سٹارٹ کرتے ہیں فرنٹ ہیڈ لائٹ اور بریک بٹی جل رہی ہو اور اس کے علاوہ جو مین چیز ہوتی ہے اوائل آپ نے لازمی چیک کرنا ہے کہ ڈالا ہوا ہے یا نہیں ڈالا ہوا کیونکہ اوائل نہیں ہوگا تو مسئلہ ایسے بہت سارے کیسے ہو چکے ہیں اب میں آپ کو کیا بتاؤں یہ تو موٹسائیکل ہے گاڑی کا بھی ایشیو اس طرح ہوا برینڈ نیو گاڑی اتنا سائل پڑا ہوا ٹھیک ہے ہیومن ایرر بھی ہو سکتا ہے نیگلیجنس بھی ہو سکتی ہے کسی وجہ سے کہ کوئی چیز رہ جائے تو وہ فرسٹ ہینڈ آپ نے چیک کروالے نہیں ہے ہم شو روم پہ ہی چیک کروالے ہیں تو بیسٹ ہے نہیں تو جیسا کہ جہانگیر نے کہا کہ آپ کسی مکینک کو سارے لے کے جائیں یا سیدھا مکینک کے پاس لے کے جائیں وہ سارا نٹ پولٹ اور یہ وہ سارا کچھ ٹائٹ کر کے آپ کو دے دے گا اور موٹسائیکل سیٹ ہو جائے گا سو برحال یہ ہمارے پاس سیونٹی کوالیٹی وائز اگر بات کروں تو سیٹ اور سسپنشن اس کی پولز اپارٹ ہے دوسرے موٹسائیکل سے بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے مالیج کے اگر بات کروں تو یہ موٹسائیکل آپ کو پچاس کے قریب کلومیٹر ٹوالیٹر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اب آپ کہیں گے کہ یار ساٹھ ستر تو دینی چاہیے لیکن اس کا جو سلینڈر ہے وہ چونکہ بڑا ہے یہ بنا ہے مور پاور کے لیے تو اس لیے تھوڑی سی مالیج اس کی کم ہے کمپیر ٹو بہتر کے سلینڈر یا اٹھتر کے سلینڈر کے مقابلے میں دو تین بندے بٹھا کے تو یہ آپ یہ ذہن میں رکھ کے لیں کہ یہ منی ون ٹو فائف ہے پاور آپ کو یہ پوری دے گا اور ون ٹو فائف سے تقریب بنا دی آپ کو مالیج سے گا دگنی مالیج سے گا تو اوورال فرنٹس اگر ہم دیکھیں تو لائٹ ڈائمن شیپ کی لائٹ ہے بہت نیچے سسلیم اوپر سے وائٹ خوبصورت کلر کی اور یہ جو مونوگرام لائٹ اس کے انڈیکیٹرز جو اس کا بڑا موڈل آ رہا ہے جس میں الائرمز بھی آپ کو ملتے ہیں سلسٹارٹ بھی ملتا ہے یہ ساری چیزیں وہی لگی ہوئی ہیں نہیں لگی ہوئی اس میں تو الائرم نہیں لگے ہوئے اور جو آپ کا سلسٹارٹر ہے وہ نہیں لگا باقی اور آل یہ سیم موٹر سائیکل ہے دوہزار بائیس موڈل ہے تقریباً قیمت کی بات کروں تو یہ اس وقت مارکیٹ میں ڈیفرنٹ قیمت میں سیل ہو رہا ہے کیونکہ ہر جون جون یہ اوپر آئے گا تو اس پہ ٹرانسپورٹ چارجز بھی ہوتے ہیں اور سارا کچھ وہ بھی لگ جاتا ہے سترہزار روپے اس کی قیمت ہے اور سترہ پرسنٹ سیلس ٹیکس ہے تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا اپنے علاقے کے حساب سے آپ دیکھ لیں شوروں پہ جائیں پہلے سیلس ٹیکس کا لازمی پوچھنا اکثر لوگ قیمت بتاتے ہیں خالی سیلس ٹیکس ساتھ نہیں بتاتے وہ بعد میں پھر پھکی پڑھ جاتی ہے تو وہ آپ نے پہلے کنفرم کرنا ہوگا تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا ریویو امید ہے آج کا ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر تو پسند آیا ہے اور بائیک میٹ پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شوری سبسکرائب چینل تاکہ اسی قسم کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں جانگیر کیونکہ پہلی دفعہ کیمرے پہ آئے ہوئے تھے وہ کچھ گڑھ بڑھا گئے تھے صحیح طرح بول نہیں پا رہے تھے اس لیے ہی ہیڈ ٹو لیف ارلی اللہ حافظ